26 جمادی اسانی 1444 ہجری 19 جنوری 2023 جمعیرات کا دن ہے پارا نمبر 10 ہے سورة الانفال چل رہی ہے ٹوٹل آیتیں اس کی پجہتر ہیں آج آیت نمبر 68 69 اور 70 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کتاب من اللہ سباقا اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا نہ جا چکا ہوتا لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ تو جو فدیہ تم نے لیا اس کی سزا میں تمہیں بڑا عذاب پہنچتا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا پس جو حلال پاکیزہ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا اس میں سے کھاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَا آپ کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے اِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانی يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِزَ مِنْكُمْ تو جو تم سے لیا گیا ہے وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے